بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے مرگیاں پال رکھی ہوتی ہیں لیکن علی نے اپنے فارم پہ انڈے دینے والی مشینیں پال رکھی ہیں یہ چیک کریں جی یہ چیک کریں ماشاءاللہ سے صبح صبح کا ٹائم ہے اور مرگیوں کے انڈے چیک کریں جی انڈوں کا ڈھیر لگا رکھا ہے انہوں نے ساری مرگیاں یہاں پہ آئیو ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو مرگیاں اتنی زیادہ انڈے دے رہی ہیں یہ صرف اور صرف سو مرگی ہے یہ صرف مرگی میں نے سپیشلی آپ لوگوں کے لئے الگ کر کے رکھی ہے تاکہ میں آپ کو اس مرگی کی پروڈکشن کے بارے میں بتا سکوں اور پروڈکشن کے ساتھ ساتھ ڈیلی بیسز بر اس کے انڈے سے ہونے والا صرف مرگی سے پروفٹ کے بارے میں بتا سکوں اس کے علاوہ ہمارے پاس اس فارم کے اندر بھی اور مرگی ہے وہ بھی آپ کو چیک کرواتا ہوں سب سے پہلے آپ یہ وہ مرگی چیک کریں جو میں نے صرف مرگی ایکسپیرینس کے لئے رکھی ہے تاکہ میں اپنے ایکسپیرینس سے بات کروں اور آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اس لئے مرگی کو رکھنے میں کتنا پروفٹ اور کتنا نقصان ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے مرگی چیک کریں جی موسکلی ساری مرگیاں انڈے دے رہی ہیں اور مرگی کا سائز چیک کریں اس مرگی کی عمر ساڑھے چھے ماہ ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اس فارم کے اندر بھی مرگی موجود ہے وہ بھی میں آپ کو چیک کرواتا ہوں یہ بھی ہمارے پاس مرگی ہے ماشاءاللہ سے اسی فلاک سے ہم نے یہ سو مرگی علیدہ کی ہے چیک کریں جی ماشاءاللہ آپ کو جسٹ اس مرگی کا بیو دینا ہے اور باقی باتیں ہم نے اس مرگی کے بارے میں کرنی ہے جی چیک کریں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ضرور بولیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ ضرور بولیں تو یہ مرگی چیک کریں پورا فارم بھرا ہوا ہے اس وقت اس میرے فارم کے اندر پندرہ سو مرگی موجود ہے جبکہ اس فارم کے اندر ٹوٹلی سو مرگی موجود ہے جو کہ ایکسپیرینس کے لیے میں نے رکھی ہے ایک ویک بہت سے لوگ رکرسٹ کر رہے تھے کہ علی بھائی ہمیں سو مرگی کا ایکسپیرینس بتائیں سو مرگی ہمیں دیلی بیسز بر ویکلی بیسز بر مندلی بیسز بر کتنا پروفٹ دے سکتی ہے کیا اس کے اندر پروفٹ ہے یا نقصان ہے تو آج کی ویڈیو کے اندر میں نے جیسے کہ آپ کوئی شروع میں ہی بتایا ہے کہ مجھے ایک ویک ہو گیا ہے اس مرگی کو علیہ دیکھ کی ہوئے اور میں نے ایک ہفتے سے یہ مرگی اس فارم کے اندر علیہ دیکھ رکھی ہوئی ہے تاکہ میں اس کی پروڈکشن چیک کر سکوں پروڈکشن کے ساتھ ساتھ اس کے اندے کو بھیج کے اس سے چیک کر رکھوں گے اس کا اندہ کتنے کا جائے گا مطلب میرے پاس زیادہ سٹاک ہوتا ہے اندے کا تو میں ہالسیل پر بھیجتا ہوں جبکہ سو مرگی کا اندہ جو ہے یہ پرچوند کے اندر سیل ہوتا ہے جیسے کہ شاپ پر اندہ سیل ہوتا ہے ویسے ہی سو مرگی کا اندہ سیل ہوتا ہے جبکہ زیادہ مرگی ہو تو پھر وہ پیٹیوں کے ساتھ سیل ہوتا ہے تو میں نے اس مرگی کی پروڈکشن چیک کی ہے اس کو علیتہ رکھا ہے آج اس کو آٹھ دن ہو گئے ہیں جبکہ ہم نے سات دن کی پراغس میں نے اس کے شو کرنی ہے آپ کے ساتھ آج ہی کی ویڈیو میں تو آپ نے ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا ویڈیو کو آئند تک دیکھنا ہے اگر آپ کوالٹی فارمنگ میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ اس ویڈیو سے اندازہ لگا سکیں گے کہ آپ منتلی ایک سو مرگی سے صرف اور صرف منتلی سو مرگی سے کتنا پروفیٹ بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں مرگی پروڈکشن کے بارے میں بات کروں گا کہ یہ جو سو مرگی میں نے علیہ در رکھی ہے اس نے سات دن کے اندر کتنے انڈے دیئے ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ انڈے دینے والی مرگی نہیں بلکہ انڈے دینے والی مشینیں ہیں تو اس کی پروڈکشن میرے پاس سات دن کے اندر ساٹھ سے پینسٹ پرسنٹ رہی ہے کبھی اس نے چونسٹ پرسنٹ انڈا دیا ہے کبھی اس نے پینسٹ پرسنٹ انڈا دیا ہے کبھی اس نے ستاسٹ پرسنٹ تک بھی گئی ہے تو اس طرح اس نے انڈے دیئے ہیں تو سات دن کے اندر اس کی جو پروڈکشن رہی ہے وہ چار سو پچپن انڈا اس نے دیا ہے جس میں سے کچھ انڈے ٹوٹے بھی ہوں گی ظاہری بات ہے جب مرگی انڈے دیتی ہیں تو انڈے ٹوٹ جاتے ہیں لیکن جو مجھے انڈا صحیح سلامت رسیب ہوا ہے وہ چار سو پچپن انڈا مجھے اس مرگی نے دیا ہے سات پورے سات دن کے اندر ٹائمنگ وغیرہ سب کو نوٹ کرنے کے بعد میں نے سات دن پورے کیے ہیں اور ان سات دن کے اندر مجھے چار سو پچپن انڈا دیا ہے اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ انڈا میں نے کتنے کا سیل کیا ہے کیونکہ ابھی پچھلے دو دن میں لگتار بارش ہوئی ہے انڈے کی سیل بھی بڑی ہے اور پینٹیس روپے کے حساب سے میں نے ہستے ہستے انڈا سیل کیا ہے ہستے ہستے انڈا کیسے سیل کیا ہے کہ بہت آسانی کے ساتھ میں نے پینٹیس روپے کا انڈا سیل کیا ہے جبکہ میرے پاس ان مرگیوں کے انڈے کام پڑ جاتے تھے ٹھیک ہے میں نے وہ انڈے علیہ کر رکھی ہوئے تھے فارم پر بلکہ ان مرگیوں کے انڈے میں گھر لے کر جاتا تھا اور گھر سے میں نے ان کے انڈے سیل کیے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ گھر سے انڈے سیل ہوتے ہیں نہیں ہوتے تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے پاس گھر کے اندر انڈے کام پڑ جاتے تھے جبکہ آس پاس کی خواتین لینے انڈے زیادہ آتی تھی ہر بندے نے درجن لینا ہے دو درجن لینے ہیں کیونکہ یہ انڈے بہت زیادہ مفید ہوتے ہیں تو ان کے انڈے میرے پاس کام پڑ گئے لیکن میں نے مرگیوں کو بڑھایا نہیں بلکہ یہی سو مرگیاں رکھی اور میں نے ان کے چار سو پچپن انڈے سیل کی پورے پینتیس رپے کے حساب سے جو کہ پندرہ ہزار نو سو پچیس رپے کے بنتے ہیں یعنی کہ سولہ ہزار رپے کے انہوں نے انڈے دیئے ہیں مجھے سات دن کے اندر سو مرگی نے اس کے علاوہ اس کی فیڈ کا خرچہ بات کرتے ہیں کہ اس کی فیڈ کا کتنا خرچہ ہوا ہے سات دن کے اندر تو پچاسی گرام کے حساب سے میں اسے وزن کر کے فیڈ ڈالتا رہا ہوں ابھی آپ چیک کر سکتے ہیں صبح کے دس بج رہے ہیں ابھی اور برتنوں کے اندر فیڈ پڑی ہے جبکہ سات بجے ہم نے فیڈ ڈالی تھی اور ساری مرگیاں فیڈ کھا چکی ہیں پانی لے چکی ہیں ابھی یہ تین دو تین بجے دوبارہ سے فیڈ کی جانے بڑھیں گی ٹھیک ہے تو پچاسی گرام کے حساب سے ان کے لئے فیڈ کافی رہی ہے اور کافی بڑی مرگی ہے یہ ٹھیک ہے مرگی کی عمر ساڑھے چھے ماہ ہے تو پچاسی گرام کے حساب سے میں اسے فیڈ ڈالتا رہا ہوں تو وہ میری تقریباً ساٹھ کلو فیڈ بنتی ہے ساٹھ کلو فیڈ کھا کے اس نے ایک ہفتے کے اندر ساٹھ کلو فیڈ کھائی ہے اور چار سو پچپن انڈا دیا ہے ایک سو بیس رپے کلو کے حساب سے میں نے اسے ساٹھ کلو فیڈ ڈالی ہے سات دن کے اندر جو کہ بہتر سو رپے کی بنتی ہے اس کے علاوہ اس کو پانی بارشیں ہوئی ہیں بارشوں میں ہم نے اسے پیناڈال اور جو افاظی میڈیسن یوز کی ہیں اس کا ہمارے پاس تین سو رپے خرچہ آیا ہے یعنی کہ سات دن کے اندر اس مرگی نے پنجھتر سو رپے کا میرا خرچہ کرا کے مجھے سولہ ہزار رپے کے انڈے دیئے ہیں تو اگر میں اس میں سے اپنی مرگی کا جو فیڈ کا خرچہ ہے میڈیسن کا خرچہ ہے وہ نکال دوں اور میرے پاس بکایا نکال کے اس نے ہمارے پاس ایک ہفتے کا یعنی کہ سات دن میں پچاسی سو رپے کی بچت کی ہے جبکہ ابھی یہ دیکھیں موسم پھر سے دھوپ نکل آئی ہے اور ابھی جو ہے نا موسم میں تبدیلی آ رہی ہے تو انشاءاللہ اس کا انڈا چالیس رپے تک نار ملی جائے گا شہر کے اندر گاؤں کے اندر پینتیس رپے کا سیل ہو رہا ہے لیکن گاؤں کے شہر کے اندر چالیس رپے کا سیل ہو رہا ہے جبکہ پینڈ دھیاد کے اندر گاؤں میں اس کا انڈا بھی پینتیس رپے کا ہے تو اس وجہ سے ابھی انڈے کا ریٹ چالیس پر جائے گا تو یہ اور زیادہ پروفٹ دے گی انشاءاللہ اور فیڈ کا ریٹ نارملی اس سیزن کے اندر تو یہی رہے گا بڑے گا نہیں بلکہ کام ہونے کے چانسد ہیں ابھی تو اگر یہ چالیس رپے کے حساب سے ہم اس کا انڈا سیل کریں گے تو یہ ہمیں تیرہ تالیس ہزار رپے کا سو مرگی ایک مہینے میں پروفٹ دے گی جبکہ یہی مرگی پینتیس رپے کا انڈا اگر ہم اس کا سیل کریں گے تو ایک مہینے کے اندر ہمیں یہ پینتیس ہزار رپے کا پروفٹ دے گی تو آپ خود انتظر لگا سکتے ہیں کہ اگر یہ سو مرگی ہمیں ایک مہینے کا پینتیس ہزار تک پروفٹ دے سکتی ہے تو زیادہ مرگی ہمیں کتنا زیادہ پروفٹ دے گی تو آج کے ویلوگ کے اندر کافی لوگوں کی ریکویسٹ تھی کہ ہمیں اس بارے میں اپڈیٹ دیں تو سپیشلی اپنے ایکسپیرینس کے مطابق میں نے یہ ساری انہیں ڈیٹیل دی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں دعاوں میں رکھئے گا یاد اللہ حافظ